نام بتا دیا آشیش اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ادھر کے لوگ تالیہ نہیں بجا رہے شروعات کرتے ہیں اور میرے ہر اوپن مائک ایوینٹ میں شروعات ماں سے ہوتی ہے تو دیکھئے گا اور یہ دوری قویتہ ہے پوری نہیں ہے کمپلیٹ نہیں کر پایا کہ سر گود میں رکھ کر سونے کو جی چاہتا ہے سر گود میں رکھ کر سونے کو جی چاہتا ہے ماں میرا تجھ سے لپٹ کر رونے کو جی چاہتا ہے اور کتنی مسکل ہے زندگی تیرے بن کاس تو سمجھ پاتی اللہ اللہ رو رہا ہے تیرا سن کر آواز میری لوٹ آتی زمانہ ہو گیا سنے تیری ڈاٹ فٹکار دیکھ میں لوٹ آیا ہوں ماں زمانے میں ہو کر بیکار واپس سے دنیا داری تیرے ساتھ نبھانے کو جی چاہتا ہے سر گود میں رکھ کر میرا رونے کو جی چاہتا ہے کہ سر گود میں رکھ کر سونے کو جی چاہتا ہے ماں میرا تجھ سے لپٹ کر رونے کو جی چاہتا ہے اور یہ کہاں دیکھئے گا کچھ لائن ہے کہ خواہشِ ادھوری رکھ زندگی اپنی آسان کر گیا ہمارے دوست نے حالی میں سوسائٹ کر رہا ہے کہ خواہشِ ادھوری رکھ زندگی اپنی آسان کر گیا پوری سکسیت ہونے کے باوزود موت وہ اپنی گمنام کر گیا اور کتنا خوش مزاز لڑکا تھا وہ کہ کتنا خوش مزاز لڑکا تھا وہ کسی لڑکی کے پیچھے گھر کو وہ سمسان کر گیا کہ کسی لڑکی کے پیچھے گھر کو وہ سمسان کر گیا اور کیا دکھ کرے گی وہ لیلہ آسک کا اپنے کہ کیا دکھ کرے گی وہ لیلہ عسیق کا اپنے ہستا کھلتا چہرہ جو ویران کر گیا اور کیا سوچا ہوگا کبھی ماں کے بارے اس نے اپنی کہ کیا سوچا ہوگا کبھی ماں کے بارے اس نے اپنی سہرہ سجانے کی تمنہ تھی جس کی ارادے ماں کے وہ بیابان کر گیا اور حسر محبت رہا اس بات سے سمجھ لینا دوستو کہ حسر محبت رہا اس بات سے سمجھ لینا دوستو پہچاننے سے بھی انکار کر گئی وہ جس کے لئے آشیش ہستی کھیلتی زندگی تمام کر گیا اور شیر دیکھے گا کچھ کہ پھر ایک روز نگاہ بھر کے اسے دیکھ آیا کہ پھر ایک روز نگاہ بھر کے جب سے اسے دیکھ آیا اپنا ہستا کھیلتا چہرہ میں وہیں فیک آیا اور سوچلا خرید لوگ اس کے آنس کی زمانے کو رکھ قدموں میں اس کے کہ سوچا خرید لوگ خسیاں اس کی زمانے کو رکھ قدموں میں اس کے جھانکھا جیب میں جب تو نظر فوٹی قسمت کا چھید آیا زمانے کو دیکھنے نکلا تھا میں ایک روز کہ زمانے کو دیکھنے نکلا تھا میں ایک روز صورت دکھی مجھے اس کی اور میں زمانہ دیکھایا ایک اور دیکھئے گا کہ کتنی بار مناؤں سے سمجھ نہیں آتا کہ کتنی بار مناؤں سے سمجھ نہیں آتا یا بھول جاؤں سے سمجھ نہیں آتا کبھی ایک ندی کے کنارے تھے ہم دونوں کہ کبھی ایک ندی کے کنارے تھے ہم دونوں یا اب مناؤں سے یا بھول جاؤں سمجھ نہیں آتا اور سمجھا سمجھا کر سمجھ کر میں خود کہ سمجھا سمجھا کر اس کو اور سمجھ سمجھ کر میں خود بھی کیسے اسے اپنی یاد دلاؤں سمجھ نہیں آتا اور کوئی ملاقات بھی تو نہیں ہوئی تھی ہمارے درمیان کہ کوئی ملاقات بھی تو نہیں ہوئی تھی ہمارے درمیان کوئی خاص بات بھی نہیں ہوئی تھی ہمارے درمیان کیسے کوئی بات اسے یاد دلاؤں سمجھ نہیں آتا اور دماغ کو تو سمجھا لیتا ہوں جیسے تیسے کہ دماغ کو تو سمجھا لیتا ہوں جیسے تیسے اس دل کو کیسے سمجھاؤں سمجھ نہیں آتا اور بھولنے کی کوئی دوا ہے اسے تو بتا دو یارو کہ بھولنے کی کوئی دوا ہے تو بتا دو یارو یا موت کو گلے لگاؤں سمجھ نہیں آتا اور ایک آخری شعر پڑھ کے اپنی چکا واپس لوں گا کہ کاش گھر کا بڑا بیٹا ہونا آسان ہوتا کہ کاش گھر کا بڑا بیٹا ہونا آسان ہوتا اے خدا تیرا مجھ پر یہ احسان ہوتا اور گزارتا اپنی زندگی بڑی بے فکری سے میں کہ گزارتا اپنی زندگی بڑی بے فکری سے میں سکون کا ہر لمحہ مجھ پر مہربان ہوتا موسیقی